تو دوستو جیسا کہ آپ نے تھملن دیکھا ہے یہ ہے دواء مکفلی کے فصل کے اندر دواء چھٹکاؤں کے لئے بہت ہی بہترین ماشین میں آپ کو اس کا ہر ایک سسٹم دکھاؤں گا آپ دیکھ پا رہے ہو ابھی یہ ماشین کھڑا ہوا ہے اور اس میں سارے پائپ نوزل ساب لگے ہوئے ہیں دوستو اس کے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اس ٹینکی کے اندر پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے یہ اپنے آپ کو ایسے پانی کھینچ لیتا ہے یا تو بورویل سے ہم ڈائرک پانی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوائی کا بھی ایسا ہی ہے یہ اپنے والو سے یہ دوائی پوری کھینچ لیتا ہے اپنے ٹینکی کے اندر یہاں پیچھے ٹینکی لگا ہوا ہے اور سائیڈ میں بیٹری انجین سب لگا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو بہت ہی بہترین یہ دیکھیں سب نوزلیں لگی ہوئی ہیں اور یہ پروٹیکٹر سکس انڈرڈ ماشین ہے اور فارمن لوگ ابھی آدھونک کی طرف ادھونک تک تی طرف ہو جا رہے تو ایسے نئی نئی ٹکنکیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہو اب یہ دوائی کا چھٹکا ہو رہا خیت میں بہت ہی مستری کے سے پریسر بھی دے رہا ہے دوائی کا چھٹکا ہو رہا ہے تو آئیے ہم مشین میں جا کے ہی دیکھتے ہیں کس طرح سے دوائی کا چھٹکا ہو رہا ہے ماشین میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آدھونک مہل تو دوستو آئیے چلتے ہیں مشین کے اندر یہ بہت ہی اور دیکھتے ہیں کس طرح کا اندر کا یہ جو مشین کا پارٹ ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے دوستو یہ مشین ہے پروٹیکٹر سکس انڈرڈ اور دیکھئے اس میں یہ سیٹ ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ تین والو ہے سٹیرنگ یہ ہے گیر اور ساتھ ساتھ یہ سویچ ہے چالوں اون اوف کرنے کے لئے یہاں پہ ایک لگا ہے میٹر میٹر کا جارہ یہ کتنا پریسر ہے کتنا چل پا رہا ہے ٹیمپریچر ساتھ دیکھا تھا اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے والو ہے ان کا گیر ہے کتنی دوائی کام زیادہ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ دیکھئے ٹینکی کا محل لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلوک لگا ہوا ہے اور یہ ہے سارے والو جس کے ذریعے ٹینکی کے اندر سے دوائی مکفلی کے اوپر جاتی ہے اور یہاں سے پریسر بن کر دوائی مکفلی ساتھ ساتھ یہاں پہ لگی ہے بہت بڑی سپرنگ اور یہ ہے ساری نولیاں وائل کی نالی بھی آتی ہے جو پریسر دینے کے لیے اس میں ساتھ ساتھ جالی اور یہ دوائی کھینچنے کے لیے کام کرتی ہے دوستو اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی پانی کا دوائی کا پریسر زیادہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ویل ہے وہ چھوٹے ہونے کے کاران یہ مکفلی میں نقصان کام کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے کہ جنرے بر بکھا بھائی اور یہ جنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہے یہ ان کے خالق یہ آپ دیکھ پارے ہو بہت ہی بڑے اچھے سے ڈرائیونگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جو میٹر لگا ہے اس میں سبھی آنکڑے دکھا جاتے ہیں اور دوائی کا پریسر بھی کافی اچھا ہے یہ دیکھئے مکفلی کے اوپر یہ چل رہا ہے ماشین اور دوائی کا چھٹکاو بھی اچھی طریقے سے پریسر کے ساتھ ہو رہا ہے دوستو اس سے کیا ہے یہ کم بہام روپے میں دوائی کا چھٹکاو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مکفلی میں نقشان کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے دوائی کا چھٹکاو کرتا ہے اس لئے فارمر لوگ ابھی کیا ہے آدھونکتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایسی نئی نئی ٹیکنک آتی ہے تو ان کا یوچ بھی کر رہے ہیں دوستو اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ کم سمائی سمائی کی بچت رہتی ہے کم سمائی میں اپنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے تو یہ ماشین ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور ابھی تو زیادہ تر فارمر انہی کا یوچ کر رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ نیچے لگا ہوا ہے یہ پائٹ جو ان سب ہی کو مینٹن کر رہا ہے آدھے پیچھے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو بہت ہی اچھی طریقے سے یہ دیکھئے ان کے ویل بھی چھوٹے ہیں اس لئے یہ زیادہ نقصہ نہیں کرتا فصل کو اور بہت ہی اچھی طریقے سے پریسر کے ساتھ دوائی کا چھٹکا ہو رہا ہے اس لئے جو بھی ہم دوائے ڈال رہے ہیں وہ کمپلیٹلی مکفلی کے اندر یوچ ہوگی نقصان نہیں ہوگا آپ کو دیکھا تو ہوں ایک دم نزدیک سے یہ دیکھئے مکفلی میں جو کیٹانو آتے ہیں یہ آدھی وہ سب مکفلی کو زیادہ برباد کرتے ہیں تو اسی کے لئے فارمر ان مکفلی کے اندر دوائے کا چھٹکا کرتا ہے تاکہ یہ جو پتے ہیں ان کا کھانس بیل پہنس سادھی کو کھلانے کے لئے اس کا کھانس کام آتا ہے اس کو بچانے کے لئے دوائے کا چھٹکا کیا جاتا ہے آلیکن مکفلی جو ہوتی ہے وہ جمین کے اندر ہوتی ہے اوپر نہیں ہوتی ہے اس لئے کوئی خطرے والا نہیں ہے باقی یہ گائی پہنس کے لئے چارہ بچانے کے لئے اس دوائے کا چھٹکا ہوا رہا ہے تاکہ کھٹک جو آ رہے ہیں وہ ان گھانس کو برباد نہ کر دے دوستو اس مسین سے سمائے کے بچت ہوتی ہے کم سمائے میں ہمارا کام زیادہ ہو جاتا ہے کم خرچے میں کام زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس مسین کا یوچ کرنا فارمن کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ کوئی سے ہمیں پانی ڈالنے کی بھی دکت نہیں رہتی یہ کوئی سے پانی کھینچ لیتا ہے دوائی کا گول بنا کے تیار رکھنا پڑتا ہے دوائی بھی اپنے آپ یہ لے لیتا ہے دوستو تو اس طریقے سے بہت ہی بڑیہ مشین ہے تو آپ بے گر یوچ کرنا چاہے تو اس کو شور کر سکتے ہیں دوستو دوستو تو یہ دیکھئے موٹر کے ذریعے اس کی ٹنکی میں پانی ڈالا جا رہا ہے یہاں پہ ٹنکی بڑی سی ٹنکی لگی ہے اس کے اوپر ایک گرنہ لگا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی کھوڑا کچرہ اگر پانی میں آ جائے تو اس کی ٹنکی میں جا کے والو کو بند نہ کر دے اب یہ پانی کی ٹنکی آدھا بھر جانے کے بعد اس میں دوائی ڈالی جائے گی یہ دیکھئے اس میں دوائی کا گول تیار ہو چکا ہے اور یہ دوائی ڈالنے کا کام ہو رہا ہے شروع اب اس میں یہ دوائی ڈال رہے ہیں اور دو طرح کی دوائی ڈالنے کے بعد اس میں پھر پانی ڈالا جائے گا دیکھئے ایک پنک اور ایک وائٹ کلر کی دونوں دوائی مکس کر کے اس میں ڈال دی گئی ہے اب اس میں دوبارہ پانی ڈالا جائے گا تاکہ پانی اور دوائی کا گول ایک طرح اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ جو چھٹکاو کرنا ہے مکفلی کے اوپر اس میں اچھی طریقے سے کام کرے دوستو اس طرح سے اس کی پوری ٹینک کو پورا پڑھ دیا جائے گا اور پھر اچھی طریقے سے دوائی کا چھٹکاو شروع کیا جائے گا یہ دیکھئے موٹر چالو ہو گئے اور پانی آ رہا ہے یہ ابھی پوری ٹینک کی پڑھنے والے ہیں اور پھر اچھی طریقے سے دوائی کا چھٹکاو کیا جائے گا تو اس طرح سمی کی بچت اور پیسو کی بچت مکفلی میں زیادہ نقصن نہیں ہوگا اس طرح کے دونوں فائدے ہیں اور یہ اب ہو رہا ہے ماشین شروع تو دوستو آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا کمیٹ کر کے جو رو بتائے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ بوکس اندر آپ کے پیارے پیرے قیمتی بہت ملیے پرتیباؤ مجھے عوصے دیجئے گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو ٹا ٹا بائی بائی